رات کی تاریخی میں چائٹنگ کرنے والی لڑکیاں موبائل اٹھائی اپنے بوائی فرینڈ کو لکھ دیا گوڈ نائٹ اوکے بھائی کل ملیں گے فجر کے وقت اٹھی نہیں نہ اٹھایا نہ خود سوئی رات پر دونوں کے دونوں جاگتے رہے صبح کے وقت اٹھا اللہ اکبر کی آزان بھی نہیں یا آواز بھی نہیں سنی اٹھ کر کے اس نے دو رکعات نماز بھی نہیں پڑھی جیسے آنکھ کھلے موبائل اٹھایا نیٹ آن کیا گوڈ مورنگ میری جان گوڑ کرو میرے بھائیو ہمارے نوجوان نسلوں کو کیا ہو گیا ہے آج یہ ماحول ہے السلام علیکم کی جگہ گوڈ نائٹ نے جگہ لے لیا ہے سبح کے وقت اٹھیں اور اپنے بوائی فرینڈ کو گوڈ مورنگ کر کے جگہ آ رہی ہے حال دیکھو یہ کہاں سے اس سسٹم آیا یہ ماحول کس نے بنایا کہاں سے یہ ماحول اپنے یہاں پیدا ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا اس کو غور کرو میرے بھائیو اگر آپ چیکن کرو گے غور کرو گے تو پتا چلے گا یہ قوم نام کا مسلمان ہے کام کا مسلمان نہیں ہے اسلام کا مننگ اس کو پتا نہیں ہے قرآن پڑھنا جانتی ہے لیکن قرآن کے مننگ کو معلوم نہیں ہے اپنے یہاں کی لڑکیوں کو اسلامی تعلیم دو اپنے یہاں کی لڑکوں کو اسلامی تعلیم دو نوجوانوں پوچھو نوجوانوں سے پوچھو اللہ کے قسم نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتا ہے حال دیکھ رہے ہیں آپ نماز کا طریقہ نہیں بتا پائے گا نماز پڑھ کر بتاؤ تو نہیں بتا پائے گا اس سے پوچھو گھر کے اندر انٹری کرو تو کون سے دعا پڑھو نہیں معلوم گاڑی کے اندر بیٹھو تو کون سے دعا پڑھو نہیں معلوم بازار جاتے ہو یہ بھی ملی صاحب پوچھنے کے بعد تو دورہ ہر دن جاتا ہو اچھا بازار میں جاتے ہو تو کون سے دعا پڑھ کر کے انٹری کرتے ہو بازار میں نہیں معلوم غور کرو کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہے اور ٹائٹل میں لکھا رہا ہے آئی ایم مسلم اسٹیٹس میں مسلمانوں کی تقریریں لگا کر کے علماء کی تقریروں کو وائرل بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے میرے بھائی یہ خور کرو اسلام کا والب بھی نہیں جان رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان گردان رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے یہ حال ہے امام حسن بسری فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قائد کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ دنیا کے معاملے میں اتنے زیادہ غافل ہیں اتنے زیادہ غافل ہیں کہ اس کو نماز کا طریقہ پوچھو تو نماز کے بارے میں نہیں بتائیں گے لیکن اس کو دنیا داری کے بارے میں پوچھو سونا چاندی کے بارے میں پوچھو دینار اور درہم کے بارے میں پوچھو تو وہ سونا کو اپنے ہاتھ میں اونگلی میں رکھ کر کے بتا دیں گے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے یہ کتنا ہے کتنا وزن ہے اور کتنا دام ہے اتنا سب کچھ وہ بتا دیں گے آج کر کے نوجوانوں کو کرکٹ کے بارے میں پوچھو ایک ایک کھلاری کے بارے میں بتائیں گے اس نے کہاں کب کتنا رن بنائے یہ بھی بتائیں گے کسی فلم کے بارے میں پوچھو تو بتا دیں گے اس فلم میں کون ہیرو اور کون ہیروین ہے یہ بھی بتا دیں گے یہ گانا یا ڈانس کر رہا تو کس انداز سے بھی کر رہا ہے وہ سب کچھ بتا دیں گے اور آپ ان سے پوچھو اس گانے اس فلم کے اندر کتنے گانے ہیں وہ گاہ کر کے بھی سنا دیں گے لیکن اس سے پوچھو امہ پارا کے اندر کتنی صورتیں نہیں بتا سکتے قرآن کی کریم کے اندر ذرا سور یاسین پڑھ کر کے سناو نہیں بتا سکتے آیت القرصی پڑھ کر کے سناو نہیں بتا سکتے جنازے کے نماز پڑھتے ہو ہاں جاتا تو ضرور ہو کیونکہ رشتہ دار ہوتے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے جب جنازے میں شریک ہوتے ہو تو جنازے کی دعا پڑھ کر کے بتاؤ جنازے کی دعا بھی معلوم نہیں ہے غور کرو میرے بھائیو اس نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے اس کو اسلام کا علق بھی معلوم نہیں ہے اور لکھتا ہے آئی ایم مسلم غور کیجئے یا ایہو ناس افس السلام سلامتی سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو گوڈ مارننگ نہیں چلے گا گوڈ نائٹ نہیں چلے گا گوڈ مارننگ بھی نہیں چلے گا گوڈ بائی بھی نہیں چلے گا بلکہ سلام کو عام کرنے کی کوشش کرو سلام علیکم ورحمت اللہ سلام کو بہاوہ دو اب غیر مسلم ہو تو اس کو بھی سلام مت کرو اگر بیٹھو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ماحول کہاں سے آیا اسکولوں سے آیا یہ کالیجوں سے یہ ماحول آیا ہم اپنے لڑکوں کو کہاں پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں کالیجوں میں پڑھائیے ضرور لیکن بنیادی تعلیم دیجئے آپ اس کو بتائیے بنیادی تعلیم کیا ہے میرے بھائیوں جب تک یہ قوم بنیادی تعلیم نہیں جانے گی تو یہ قوم اسلام کو بھی نہیں جان سکتی ہے اس وجہ سے ان بچوں کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو کرانا ضروری ہے وَسِلُ اللَّهُ رَحَامُ فَرْمَایَا اگر تمہیں جندت میں جانا ہے تو رشتہ داریوں کو توڑنے کی کوشش مت کرو رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کرو رشتہ داریوں کو جوڑو رشتہ کو جوڑو رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کرو آج اپنے سماج کے اندر رشتہ جوڑا نہیں جاتا توڑا جاتا ہے آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے کہیں کسی کا رشتہ لگ رہے یہاں شادی کر رہے ہو یہاں تمہیں بہت کم ملیں گے ہم جہاں شادی کروائیں گے وہاں بہت زیادہ دلوا دیں گے آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے شادی ہو چکی ہے اور اس کے باب وجود ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے رشتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے بہنوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے ماں بھی اس کے اندر رہتی ہے اپنے بہو کے تعلق سے اپنے بیٹے کے کان میں ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہے اور بیٹا جھوش میں آ کر کی ہوش کو بیٹھتا ہے اور اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا طلاق 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 فون آیا بلکلام سلفی کے پاس کٹی ہار سے بول رہا ہوں مولی صاحب میں نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا غصے میں آگر کے تین تین بار فتوہ یہ لگ گیا کہ تیری بیوی کا طلاق ہو گئے اب تم اپنے بیوی سے مل نہیں سکتے ہو لیکن مولی صاحب میری بیوی بڑی خوبصورت ہے میری بیوی بڑی محبت کرنے والی ہے میں اپنی بہن اور ماں کی چکر میں آ کر میں نے طلاق دے دیا کیا مولی صاحب یہ طلاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اگر ہوا تو بتائیے پھر سے جڑنے کا طریقہ بتائیے میں اس سے دوبارہ کیسے نکاح کر سکتا ہوں ایک مولوی نے کہا ہے جا کر کے حلالہ کرالو تمہارا پھر سے نکاح ہو جائے گا کچھ مولوی ہے نا ایسے اسلام کو تو جانتا نہیں ہے اب فتوہ دے دیا اسلام کو نہ جاننے والے اپنے بیوی کو لے جا کر کے کرائے کی اس ان ٹکڈوبوں سے اور ان کے رایہ دار مولویوں سے جا کر کہ نکاح اپنے بیوی کا کرواتا ہے اور ایک رات اس کو دے دیا جاتا ہے اور وہ مولوی اس کے ساتھ مل کر کے غلط کام کرتا ہے جس کا نام حرامہ ہونا چاہیے حلالہ رکھ دیا گیا ہے اور صبح میں پھر اس کے انجوائے کرنے کے بعد صبح تلاف دے دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ لڑکا اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کے اندر لے کر کیا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ سسٹم دیرے دیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے اب آپ صرف کٹیہار اور بیہار کو نہ لیں الگ الگ جگہوں میں جن جگہوں پہ یہ تٹھ ملہ اپنے اپنے جگہوں پہ براہ جمان ہے میرے بھائیوں یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ایسی لڑکیوں کا شوشن کرتے ہیں ایسی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اس کو حلالہ کا نام ددے رکھا ہے بلکہ اس کا نام حلالہ نہیں حرامہ ہونا چاہیے اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہو طلاق ہو گئی ہو اب اس سے نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے اس سے نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے طلاق ہو چکی ہے اس لڑکی کی تین طور بھی گزر چکا ہے اب اس سے نکاح کرنے کہ اسلام ایک اور راستہ بتاتا ہے نکاح کرنا ہو اس لڑکی کی کہیں نکاح ہونے چاہیے کہیں شادی ہو جائے اور رضا مندی سے شادی ہو پھر رضا مندی سے طلاق بھی ہو اس کے بعد پھر یہ بعد میں نکاح کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ یہ سارا سیٹنگ آپ بھی کرو اور جا کر کے نکاح کرلو ایسا سسٹم کہیں نہیں ہے میرے بھائیو یہ غلط وسیلو لرحام رشتداریوں کو جوڑو رشتداریوں کو آسان کرو شادی بیعہ کا دور ہے غریب بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہے ہیں جس کے وجہ سے زینہ کاریاں بڑھ رہی ہیں بہت ساری لڑکیوں کو دیکھئے گھر کے اندر میک اپ کرنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میک اپ ہم بھی کریں اب وہ کیا کرتی ہیں اس کا باپ اتنا پیسے نہیں دے تاکہ وہ پاس آروں سے لا کر کے وہ کریم لے کر کے آئے اور جسم کے اندر اور اپنے چہرے کو پر کریم لگائیں لڑکیاں تو نازک ہوا کرتی ہیں اور اسی چیز میں اس کی زندگی کٹتی ہے لیکن جب اس کو اپنے باپ سے پیسے نہیں ملتا ہے غربت کے ماریو بھی ہوا کرتی ہے یہ منچلے لڑکوں کی اوپر نظر پڑتی ہے یہ منچلا لڑکا ایسی لڑکیوں کی چکر میں لگا رہتا ہے اور ایسی لڑکیوں کو چند پیسے دے کر کہ اس کے ساتھ انجائی کرتا ہے زینہ کاری کرتا ہے اور ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتا ہے بلکہ زینہ کاری کر کے اپنے زندگی کارتا ہے جب ان کے باپ سے پوچھو کہ تمہارا بیٹا کا تم اپنے بیٹے کے شادی نہیں کر رہے ہو باپ بولتا مولی صاحب ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے امیر گھرانے کی اکثر جوان لڑکے اور لڑکیوں کے شادیاں نہیں ہوتی ہیں گہرائیوں میں جاؤ تو امیر گھرانے کی لڑکے اور لڑکیوں اللہ کے قسم زینہ کاری میں ڈوبی ہوئی ہے اندرونی طور پر اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو امیر گھرانے کی لڑکے آپ کو زیادہ تر زینہ کار آپ کو ملیں گے غریب گھرانے کی لڑکیاں غریب گھرانے کی لڑکے کچھ کم سے کم وہ تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن مجبوری میں آ کر کے یہ سادھی میں جو جہیز کا ہوا ہے اس جہیز کے کاروبار کے چکر میں لڑکیاں اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں تواف کے اڈوں کے اندر آپ یہی غریب لڑکیاں آپ کو ملیں گی اور باقیتہ وہ جواب دیں گے کہ میرا باپ اس لائق نہیں تک میری شادی کر سکے آج مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے آتا ہے تو پانچ لاکھ روپیا مانگتا ہے اب میرا باپ اتنا زیادہ غریب ہے کہ اپنا گھر مکان بیچ دے پھر بھی پانچ لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا راکل تاریخی میں روتے ہوئے اور اللہ سے گلگڑا کر کے میرا باپ کہتا اللہ میرے پاس پانچ پانچ بیٹیاں ہیں میں اپنے بیٹیوں کی شادی کیسے کروں اور اسی درمیان میرے باپ کا انتقال ہو گیا میری ماں آکیلی تھی میری ماں کی وہ بیبسی میں دیکھنا سکی جس کی وجہ سے میں خود گھر سے بھاگ نکلی اور یہی توائف خانوں میں آ کر کہ اپنے جسم پیچ کر کے زندگی کاٹ رہی ہو کیونکہ سماج نے زنہ کو آسان کر دیا ہے اور زنہ کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے وسیل اللہ رہاں رشتداریوں کو جو حیصل لگاو جو لڑکی کو دیکھیں بڑے خودنصورت ہے چلو ٹھیک ہے داریکٹو اس کی باپ سے بات کریں اوہ بھائی آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ان سے نکاح کرا دیجئے آپ کی بیٹی کو میں لائک کرتا ہوں ان سے میری محبت ہو گئی ہے آپ نکاح کرا دیجئے دس آدمی کو لے کر کیا آتا ہوں اپنے یہاں سے اپنے عالم کو لے کر کیا آتا ہوں نکاح کرا دیجئے کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی مانگ نہیں کوئی گاری نہیں کوئی پیسہ نہیں صرف آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیجئے کیونکہ یہ لڑکی میری زندگی میں میری زندگی بدل سکتی ہے میں نے اس کی دینداری دیکھی میں نے اس کے خوبصورتی دیکھی مجھے وہ لڑکی پسند ہے مجھے جہیز کے طور پر کچھ نہیں چاہیے آپ مجھے اپنے بیٹی دے دو لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے لڑکی کا پیچھا کیا لڑکی کے کانٹیکٹ کیا لڑکی سے ملا سب کچھ کیا اور بعد میں اس لڑکی اس کو کہتا ہے کہ میرے گھر والے تیار نہیں ہے ہم تم سے شادی کیسے کر سکتے ہیں سینہ کو آسان کیا گیا ہے رشتہ داری چھوڑ کر کہ اپنے بیویوں سے ملنا بھی عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہو رات کی تارے کی میں اپنے بیوی سے ملتا ہو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور اگر اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر لڑکی سے ملتا ہو تو اس کو زنا کہا گیا ہے اس کو گناہ بتایا گیا ہے اس کو بھی حیائی کہا گیا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں سے رکنے کو کہا ہے وصل اللہ رحام رشتہ داریوں کو جوڑو جوڑنے کی کوشش کرو